السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہود وہ گمراہ قوم ہیں جو کسی بھی دوسرے مذہبی قوموں کے لیے دلی تعلقات نہیں رکھتے آپ کے ساتھ میں آج ایک ایسی ویڈیو شیئر کروں گی جو اس پاس کو ثابت کر دے گی یہودیوں کے بہت بڑے بڑے عالم ایک جگہ سے گزرتے ہیں وہاں پر عیسائیوں کی ایک مقدس عورتیں کھڑی ہیں ان کے مذہب کے لحاظ سے جنہیں نن کہا جاتا ہے آیا کہا جاتا ہے جو نینیوں کو ترک کر دیتی ہیں وہ وہاں کھڑی ہیں جب یہاں سے وہاں سے یہ یہودی عالم گزرتے ہیں تو ان کی طرف تو کرتے ہوئے گزرتے ہیں حالانکہ یہ انتہائی ابیوس قسم کا معاملہ ہے جو دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھیں جو دو جیتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا یہ معاملہ تو یہ وہ یہودی قوم ہے جو کہ اصل میں بہت سخت دل اور سنگ دل ہیں دوسری قوموں کے لئے آج کل جو یہ ظلم دہا رہے ہیں فلسطین میں تو وہاں پر اس قدر ظلم ہو رہا ہے کہ غیر مسلم ہندو آپ دیکھیں کہ ان کے بیانات بھی آ رہے ہیں اور کرسٹین ان کی ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں تو وہ لوگ بھی ان کے دل بھی پسیج گئے ہیں یہ ظلم دیکھ کر کہ یہود وہاں پر انتہائی برا معاملہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ وہاں کی عورتوں بچوں اور بوڑوں تک کو یہ نہیں چھوٹے حالانکہ اسلام میں جنگ کے دوران بھی کسی غیر مسلم کی عورت بچہ یا بوڑے پر ہاتھ اٹھانے کا حق حاصل نہیں ہے معنی فرمایا گیا ہے لیکن یہ کیسے مذہبی لوگ ہیں جو بغیر کسی وجہ کے ان کمزور لوگوں پر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس قدر کہ انہوں نے کئی بچوں کو کیمرے کے سامنے موت کے گاٹ اتار دیا گلہ گونٹ پر اور یہ بچوں پر ایسے چڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جسے نیچے ان کے کوئی تکھیار یا کوئی گدہ وغیرہ رکھا ہوتا ہے اللہ مجھے تو وہاں معاملات جب میں یہ دیکھتی ہوں وہ تو میری آنکھوں سے وہ نکلتے نہیں ہیں اس طرح تو کوئی جانوار کے ساتھ بھی سلوک نہیں کرتا کہ جس طرح یہ درندے وہاں فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ سلوک کر رہی ہیں اس بات کو کہ یہود ایک انتہائی سخت قوم ہے اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے قرآن کریم میں بیان فرما دیا تھا آپ تجربہ کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو وہاں پر مل جائے گا آیت میں آپ کے لئے ہاں اس سکرینشوپر چلا رہی ہوں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا تھا کہ مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ نقصان دے سب سے زیادہ سخت دل یہود ہوں گے وہ جو خود کو یہودی کہتے ہیں اور مسلمانوں کے لئے قریبی وہ لوگ ہیں جو خود کو نصارہ کہتے ہیں دیہاں عیسائی قرآن کریم نے فرما دیا کہ عیسائی نرم دل لوگ ہیں یہ مسلمانوں کے لئے اچھے ثابت ہوں گے لیکن یہود مسلمانوں کے لئے ذہرے قاتل ثابت ہوں گے اور آج یہ چیز ثابت ہو رہی ہوں آج پوری دنیا کا میری اثبات پر چیخ اٹھا ہے کہ یہود وہاں پر ظلم کی انتہا کر رہے ہیں فلسطین میں وہ وہاں انسانوں کو انسانی حقوق تک نہیں دے رہے ہیں تو اگر ان کو پوری دنیا کی حکومت مل جائے تو یہ کیا کریں گے یہ تو تمام عیسائیوں کو تمام مسلمانوں کو اور تمام حضوں کو صفحہ سی سے مٹا دیں گے مجھے بہت افسر ہو رہا ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں خود تو یہودی اور عالم اور یہ اور یہ وہ اور وہ وہاں پر انسانوں کو انسان تک نہیں سمجھ گئے اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی ویڈیو کو لائک کامل شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم